بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب اور میرا فیس بک سب سے پہلے رازمین سائفر کیس کے متعلق بڑی اہم تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران حال کی جوڈیشنل ریمانڈ میں تیرہ ستمبر تاکہ انہوں نے توسیق اس کا مطلب کیا ہے اور جو معاملات ابھی جو واردات میں کہوں گا آٹک جیل میں ہو رہی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں نادرہ کے چیرمن لگانے کا معاملہ الیکشن کس طرح کنٹرول کرنا ہے کس طرح کمپنی اپنے پاس لے کے جا رہی ہے یہ معاملہ بڑا سمجھنے والا ہے نگران وزیراعظم سعودی عرب کیوں جا رہا ہے وہاں سونے کی کان کس کو بیچنی ہے یہ کیا منصوبہ ہے اور اس کے معاملات کہاں تک کہ پہنچے ہیں کینیاں کبھی دورہ ہے بیچ میں اکانومی کی آئی ایم ایف کی کرزے کی جو بائیڈن کی کرپشن کے ثبوت سے بھری آڈیو آنے والی اور افریقہ کے ملک گبون میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس ملک کا نام بھی نہ سنو لیکن اس کی تفصیل بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ حالات بلگلاب جیسے سب سے پہلے سائفر کا معاملہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے اس میں جو ابھی تازہ ترین خبر ہے وہ امران خان کی سائفر کیس میں جو درخواست بعد اس گرفتاری درخواست سمانت تھی اس پر ایف ای اے کو نوٹس جاری ہو کر دو ستمبر کو درخواست سمانت کے لیے منظور ہے جو کہ کانونی لیاست ایک جیت ہے بالکل لیکن اس سے پہلے دیکھیں دنیا کی تاریخ میں شاید بہت کام ایسا ہوا کہ کسی قیدی کے لیے پوری جیل عدالت چلی جائے آج انصاف اٹک کی گلیوں میں رول رہا تھا بلکہ روندہ جا رہا تھا ایک قیدی 804 بیرک نمبر تین اٹک اور پروٹوکول میں جج اب الحسنات ذلکر نین سائفر کیس عمران خان کو جیل اٹک میں رکھنے کا انہوں نے فلال فیصلہ کیا ہوئے لیکن خوشی کی بات ہے زمانت کی جو درخواست اب جائے گی اور وہ خارج کرنے کی کوئی وجہ نہیں مل سکتی سادہ الفاظ میں میں آپ کو سائفر بتاؤں تو منتخب وزیراعظم چوبیس کروڑ لوگوں کا وزیراعظم ایک کلرک لیول کے امریکی عددار سے توہین ہم سوچیں ڈانلڈ لو جیسا ایک شخص فرض کریں کسی کی ماں بہن بیٹی کو تنگ کرے تو اس کے گھر والے بجائے اس کے دانت سیدھے کرنے کے اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیں اپنی بچی کو اور اسے مارنا پیٹنا شروع کرنے کے تیرہ عورت ہونا جرم ہے ہندوستانی صحافی لکھ رہا تھا ہندوستانی کے یہ جو تفتیش ہے اس بات کی ہونی چاہیے کہ جس اس امریکہ کی جرت کیسے ہو نیوکلئر ملک کی پانچ فی دنیا کی بڑی طاقت اسے کہ یہ حکومت گرا رہے ہیں عدم اعتماد کروائے پوچھا یہ جا رہا ہے عوام کو کیوں بتایا یہ اچھا ریمن ڈیویس کے ساتھ معاملہ ہو چکا جس نے دو پاکستانی آپ کو بتایا ان کا خون بہا کس نے دیا ریاست نے اپنی جیب سے زرداری نواشی اور شجا پاشا ایک امریکی کے لئے پوری ریاست سہولتکاری کرتی جس نے آج ایک امریکی کلر کے لئے پاکستان کی جان کو چودہ دن کی یہ پہلی سزائی سمجھیں آپ اس کو سزا تو نہیں ہے خان تو پہلے سے جیل میں مقبول ترین رہنما اور اس کے مقلہ کو ملنے کی اجازت نہیں دس مخالف مقلہ پروٹوکل کے ساتھ اندر جا رہے ہیں خان کا ایک مقلی لیکن فکر نہ کریں پل پل کی خبر انشاءاللہ عوام کو دیں گے جب تک سانس میں سانس ہے ظلم اور اس نائنصافی پر بولیں گے عوام کو خان کا اٹک میں ٹرائل جیل خود روک نہ ہوگا شیخ مجیب کے دو سال جیل میں تھے میاں والی میں بھٹو کے دو سال تھے امریکہ کے مخالف تھے لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے فیصلہ عوام کرے گی یا اوورسیز پاکستان ہی کریں گے انٹرنیشنل لیول پر امریکہ کے اندر اس وقت جو بائیڈن کی پوزیشن بڑی خراب ہے اس کی اپنی کرپشن کی ویڈیوز جو ہیں وہاں پہ دیکھیں نائنصافی ظلم اور کہر نہیں ہے تو یہ ظلم اور زیادتی لوگوں کو بتانا اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا کام ہو گئے اور پاکستان میں جو لوگ ہیں مظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کھلی بغاوت کے یہ بغاوت ہے وقلہ قانون کے جو انصاف کے علم بردار مت ہیں ان کو بھی جگہنا آپ کی ذمہ داری عمران خان کو دیکھیں عدالت میں لانے کی اجازت نہیں دی اور وقلہ کو وہاں تک جیل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ہاتھ پہر بیباند کے مو پر ٹیپ لگا گئے لیکن یہ بات سچ ہے کہ سب کے سب لوگ ننگے ہو رہے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ فیض حمید صاحب عمران خان کے ساتھ تھا یہ سائفر کے معاملے میں بقاعدہ طور پر کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئی کامیاب ہوئی تو پاکستان کو ماف کریں گے ورنہ نہیں پرانے باردات ہیں ساری سات مہینوں بعد عمران خان کی حکومت کے خلاف چن چن کر لوگ لائے گئے ابھی تک ہمائیوں دلاور ابو الحسنات صاحب یہ سب وہی لوگ ہیں ماضی میں مولوی مشتاق تھا جسٹس منیر تھا جسٹس قیوم تھا بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں سائفر کا معاملہ کہا میں کچھ لائنوں میں جلدی سے بتاتا ہوں سولہ مہینے پہلے خان کی حکومت کو بیرونی مداخلت اور اندرونی سازش ذرا غور سے سنیں کہ انہوں نے کہا تھا سازش ہوئی ہے مداخلت نہیں تو اندرونی سازش بیرونی مداخلت عوام کو یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ اندرونی سازش کو انہوں نے کہا رہا ہے بیرونی مداخلت تو خان نے جلسے میں میٹنگ منٹس جو پوائنٹ سے وہ دکھا دیئے تھے بتا دیا تھا کہ ایک ملک کا رہا ہے سب کو پتہ تک ہونا پریس کانفرنس میں یہ جھوٹ بولتے رہے عوام کو ایک سال تک کہانیاں سناتے رہے دیتو امریکی اخبار انٹرسیپٹ نے خود اس سائفر کو ڈیکوڈ کیا مطلب اس کی ساری ڈیٹیل خود انہوں نے نکالی یہ دیکھیں دنیا کو حقیقت دکھائی پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا جہاں امریکی مداخلت سے حکومت کر رہی پچھتر ملک ہیں شاہد ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے خان سچا خان کے ساتھ غداری قاسم سوری کی رولنگ سچی عمر بندیال غلط چودنہ جماعتیں اور کمپنی باجوہ صاحب سمیت اس سازش کا حصہ تھے یہ ہے سائفر کی چھوٹی سی سٹوری سائفر کا یہ معاملہ کیا کہتا ہے عوام کو کیوں بتایا سیکرٹ اوفیشل ایکٹ کا معاملہ جو نبنا ہے پاکستان میں سے پہلے بھی تو ہوا ہے جیسے ڈان لیک ہوئی تھی نواز شریف نے کہا تھا اپنا گھر صاف کرنا یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اپنے ملکی فوج لوگ کہ لوگ دہشت گزوہ کے سہولتکار ہیں کچھ نہیں کیا اس پر کوئی سیکرٹ اوفیشل ایکٹ نہیں لگا پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ مجھے امریکہ نے کہا ہم تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے اگر افغانستان میں ہمارا ساتھ نہ دیا دنیا کے سامنے رکھ دی میڈیا میں جا کے کہنے پرویز مشرف نواز شریف دونوں خفیہ معاملات لیگ کرتے رہے کبھی قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہو یہ امران خان کا قومی سلامتی کا معاملہ بن گئے جسے نام تک نہیں لیا کس ملک سے آئے اسے گرفتار کر لیا جس نے سائفر جسے ملا اور جو سہولتکار تھے وہ آزاد ہو کے عدالتیں بنا رہے ہیں اصل مسئلہ سائفر نہیں ہے یہ باجوہ صاحب کی بیوی بھی خود کہتی تھی یہ تسبیح اٹھا کے کیوں آتا ہے کھیڑیاں پہن کے شلوارت پہن کے کیوں اللہ رسول کی بات کرتا ہے یہ عالمی طاقتوں کے سامنے ٹانگ بہ ٹانگ رکھے کیسے بیٹھ جاتے ہیں سعودی بادشاہوں کو ایسے انگلیاں کیوں دکھاتا ہے اسرائیل کا بزرعظم آتا ہے اٹھتا نہیں ہے اسے پروٹوکول نہیں آتا ہے جھکنا نہیں آتا یہ برابری کیوں مانگتا ہے یہ کیوں کہتا ہے ہم غلام نہیں بنیں گے یہ کیوں ان پسے ہوئے افغانیوں کے لیے بولتا ہے یہ کیوں اپنے ملک کو مقتل نہیں بناتا ڈرون سے یہ اپنے اساسے کیوں نہیں گر بھی رکھتا وطن فروشی کیوں نہیں کرتا اصل مسئلہ یہ ہے سائفر تو بہانہ ہے خان روز ویڈیو میں کہتا رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے مجھے ویڈیو لنک پہ آنے دو سیکیورٹی بھی انہوں نے لے لی گاڑیاں بھی انہوں نے لے لی سیکیورٹی کے جو کمپنی تھی اسے بھی اٹھا لیا اس کے انچارج اس کے گاڑ سب کو لے گئے آج جن سے خطرہ ہے وہی عدالت لگا کے کہہ رہے اسے اب خطرہ ہے ہم اسے عدالت میں نہیں بلا سکتے اس وقت کہتا تھا یہ جائج سٹریچر پہ بھی ڈال کے لانا ہو تو لاؤ عدالت ایک گاڑی آج اس کے دربار میں خود لے کے پروٹوکول میں چلے گی وہ احمد عدیم قاسمی صاحب نے بڑا خوبصورت کہا کہ مجھے شخص کی غربت پر ترس آتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو عزت اور محبت نہ ہو یہ پاکستان میں دیکھ لیں عیوب خان یایہ خان زیاء الحق پرویزم شرف عاصف زرداری نواز شیف فضل و نعمان یہ نام لیں سب کے جیسے عوام میں جا کے عزت اور محبت یہ دو لفظ میں کہہ رہا ہوں عزت اور محبت ان سے کہیں جا کے لے کے دکھائیں لوگوں سے لوگ انہیں کہاں رکھتے ہیں انہیں پتہ لگ جائے گا محبت اور عزت اور چھوڑے انہیں دے کر اے کی جذبہ ہے وہ خوف وہ محصوم قبارے والی پیشہ قبارے واپس کر دیا لیکن وہ دکھ خان تھا درمیان میں عوام کی اور ان کے وہ ہٹا تو دیکھ لیں نگران حکومت چیرمن نادلہ کا دیکھ لیں جو تائنات کرنے کی ترمیم منظور کی یہ اس بات کا ثبوت ہے اب سابق چیرمن نے استیفہ کیوں دیا تھا اسے پتا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے ووٹر کو اس الیکشن کے ڈاٹا بیس میں سے نکال دیں گے یا تو بلکل ہی یا پھر جلی شنہتی کارڈ بنا کے دو نمبر ووٹ تیار کریں گے پہلے دیکھیں نگران تو ترمیم منظور ہی نہیں کر سکتے قانونی طور پر جہاں تک میری رہے آج انشاءاللہ ایکسپرٹس بھی مہرین سے بھی پوچھ لیں گے لیکن کچھ لوگوں یہ بادشاہ سمجھ نہیں میں احسان طریقے میں ترکی کی مثال سے سمجھتا ہوں ترکی میں جب طیب اردگان جو اب ان کا صدر اس سے پہلے معاملات یہی تھے تینتیس فیصد پارلیمنٹ میں سارے افسران جو تھے وہ فوج سے تھے حاضر سروس پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھتے تھے ترکی کا جو مین بینک تھا جس طرح ہمارا سٹیٹ بینک ہے یا معیشت تھی وہ یہ لوگ چلاتے تھے وہاں پر شرع سود ستر فیصد اب پاکستان کی حالت دیکھ لیں حاضر سروس لوگ نادلہ کے سربراہ یہ اب دور کس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ کے بینکوں کے پیسو زیادہ آپ کا ڈاٹا کیمتی ہے آپ کی معلومات کیمتی ہیں آپ کا شنختی کارڈ کیمتی ہے آپ کا انگوٹھوں کے نشان خون کے سمپل کیمتی ہیں یہ سارے کا سارا دیکھ لیں انہوں نے آپ کا لیجن ہے یہ حادثات جو ہی ایک ایک قدم چون بڑا پھوک پھوک کر یہ چلاتے رہے انہوں نے سارا پلان کیا ہوا ہے یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا یہ ایک ایک فرد حسن حصار کہتا تھا کہ تضاب سے غسل دو خان نے واقعی اس پورے نظام کو تضاب سے غسل دے دیا اب ان جمہوری لوگوں کی بارداد دیکھو وہ جو ووٹ کو عزت دو پہلے بوٹ کو عزت دے رہے پھر نوٹ کو عزت دو پھر انہوں نے عزت ہی مانگتے رہے ہیں جائزہ عوام میں مانگیں اب رانہ سناللہ کہتا ہے الیکشن نوے دن میں کرانا جو قرآن کا صحیفہ نہیں ہے آئین قانون اور جمہوریت کی نظر یہ اہمیت ان کی نظر میں بات ہے جتنی مرضی کروا لیں حکومت میں رانے خواجے یہ بیٹھے رہے ہیں کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں مو بے کہنا ہم تو تھے ہی نہیں عمران خان کرا جتنے کیسز بنے ہیں یہ کہتا ہے الیکشن تک کلین چٹ لینا نہ ممکن ہے نوے دن میں الیکشن نکرائے فروری میں ہو جائیں گے پہتا ہے خود ایک جمہوری پارٹی کے الیکشن نکرائے ذرا سا دل بڑا کر کے یہ کہہ دے کہ الیکشن میں عمران خان کو ہرانا نہ ممکن ہے یقین کریں لوگ ان کی تھوڑی بہتی زر شروع کر دیں گے یہ آپ مخالف کو تھوڑی سی حقدار کو عزت دیں تو ان کو تھوڑی سی شاید تھوڑی سی زیادہ نہیں دیں گے الیکشن میں جانے کا رسک نہیں لیتے ایکانومی نے ان کی چیخیں تو چھوڑے کڑاکے تک نکال دینے ہیں ان کو پتا نہیں ہوگا کیا خان کے سواب بات کرنے کے ان کے لئے کوئی راستہ نہیں آپ بلکل تھنڈ پروگرام رکھیں میں آپ کو بلکل تھنڈ آئی ایم امن نے بھی صاف صاف کہہ دیئے آپ جانے اور بجلی کے بھیل جانے جس طرح شباز شریف کیا گیا تھا آپ جانے اور آپ کی امام جانے پانچ دن ہوگئے ہیں لوگ سنکوں پر ہیں بجلی قیمت مزید بڑھے گی 35 عرب کا مزید بوجھ عوام پر آئے گا بجلی کے بلوں میں وہ 16 مہینے میں جو شباز شریف نے واردات کی اس کو نقصان اگلے 16 سال تک برداشت کریں گے سٹریٹ بینک نے ڈالر 302 کا کا ہے 10 اگس کو 287 پہ تھا 10 اگس کو 10 اگس کو 19 دن پہلے آپ کی جیب میں 100 روپیات آج نکالیں آج صرف 9 روپی بچ گئے ہیں کسی نے 10 سال پہ ایسے ہی ڈاکہ مار دیا آپ کو پتہ ہی چلا جس دن یہ ڈالر 400 کراس کرے گا اور میرا آپ سے یقین کریں ہوگا لازمی آپ کی ساری جوا پونجی تو بہوجھیں اور یہ جو نقران مزید عظم جا رہے ہیں سعودی عرب وہ بلوچستان کی مادنیات کو بیچنے کی اس علاقے سے انہیں پتہ ہے کہاں کتنا مال ہے کتنا کمیشن بنے گا تین چار مہینوں میں یہ آپ پاکستان کے امیر آدمیوں کی لسٹوں میں ان کا نام بھی آ جائے گا جس کا پتہ ہم لوگوں دس سال بات چلے گا بجلی کے بل یہ معاملہ صرف شروعات ہے دیکھیں پاکستان کا حال لبنان اور ونیزویلا سے زیادہ خطرناک ہونے جا رہا ہے کیونکہ لبنان کے جو لوگ اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں اوورسیز لبنانی وہ پیسہ فالتو بھیج کے بھول کر چلا رہے ہیں اوورسیز یہاں پاکستانی گھر وہنے کو چھوڑ کے ایک روپیہ بھیجنے پر تیار نہیں ان کے پاس اور کوئی حل نہیں یہ اب انتہا تک معاملہ لے کے جائیں گے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی کوئی ٹھڑ رکھیں یہ اپنے بوجھ تلے دبیں گے نقصان پاکستان کا ضرور ہوگا پندل ستمبر کے بعد پیٹرول کی قیمتیں جائے گی عوام کے ہاتھ میں ظاہر ہے معاملہ سارا آ جائے گا لیکن پر امن اور آپ نے بلکل پر امن رہنا ہے وہ محروف حسن صاحب سے پوچھ رہا تھا تحریک انصاف کیوں ان مزاروں میں شامل نہیں انہوں نے آج تاہید کر لی کورکمیٹین کی کہہ رہی ہے کہ بھرپور شرکت کریں کارکنان اس لاقانونیت پر غیر انسانی دیکھیں ان کی برداد دیکھیں شاہ محمود قریشی کا آج دو دن بار امان پورا ہونا تھا اب شاہ محمود قریشی کی سماعت بھی کرنی تھی انہوں نے پوری عدالتی اپنی اٹھائی ایک گاڑی میں ڈالی اور لے گئے ادھر اٹک بلو واپس آگے اب اسے بھی اپر اگلہ لگائیں گے عمران خان نے کتنی دفعہ نے کہا تھا ویڈیو لنک پر کر لیں انہوں نے نہیں کیا دو سو کے دھائی سو دفعہ تو خان کو لاہور سے اسلامباد کی چکر لگواتے رہے آج کہہ رہے ہیں کس کی جھلک نہ کوئی دیکھ لیں خطرہ ہے انہیں انہیں اتنا خطرہ ہے اور اگر کہتے ہیں داڑی میں نظر آگے تو بس قرآن ان کے لئے مچ جائے حالکہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ معاملہ دیکھیں حل کیسے ہوگا لوگ پوچھ رہے ہیں قانونی اعتبار سے دیکھیں خان کے بڑے بڑے قابل وقی رہے ہیں ایک سے ایک بہترین لیکن قانون موجود نہیں ہے اور قانون کی حفاظت کرنے والے وہ جو وقلہ ہیں ابھی سات ستمبر وہ وقلہ کا انونشن کا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن یہاں پر بڑی باریک سیوارداد ہے بڑی باریک قانون موجود نہیں اس کا وجود نہیں میں آپ کو بار بار اپنی ویڈیو سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی لمبی ہے یہ 2020 نہیں ٹیسٹ میچ ہے تو سٹیمنہ ہی آتا ہوگا آپ کو 2020 والے ٹیسٹ نہیں کھیل سکتے وہ رٹائرمنٹ لے لیتے ہیں جس طرح بھی وہ چترال میں لوگوں نے دیکھے اٹلف کی رسی ٹوٹی بغیر کال کی ہے 45 سمنٹ میں اپنے لوگوں کو بچا لیا نہ میڈل نہ عزاز نہ کچھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنا کام گیا آپ بھی ایسے کریں اب انٹرنیشنل آورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہے لیکن اب ویڈیو میری لمبی ہوتی جا رہے اس پر میں تفصیل سے وی لاغ کروں گا اس میں بات کروں گا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اس معاملات میں پاکستان میں دیکھیں جمہوریت نہیں ہے منی مارشل آئی آپ سمجھ رہے ہیں ایسی خبریں آپ روزانہ افریقہ کے موالک سنتے ہیں نائجر میں میں نے آپ کو بتایا کہیں دفعہ جبوتی چاڑ یہ آپ گبون کی سنیں اقتدار پر فوج کا قبضہ ریاستی اداروں کو تحلیل کر کے فوجی قیادت نے کہا کہ ملک کی تمام سیکیورٹی اور دفاعی فورسز کے نمائندے ہمیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت وہ ختم کر کے امن کا دفاع علی بونگو وہاں الیکشن جیتا تھا تین بار چونسس فیصد ووٹ لے کے بھی جیتا ہے انہوں نے الیکشن تسلیم نہیں کیا علی بونگو کے تین بار جیتنے کے باوجود البرٹ اوندو این کا پوزیشن کا اس کے تیس فیصد ووٹ تھے فوج نے فیصلہ کہ نا نا تم نا وہ ہم خود امن کے نام پر پورا ملکی اتھیا لیا اچھا یہ میں آپ کو حالات اکثر بتاتا رہتا ہوں کیونکہ وہاں گبون میں بھی آپ کو پتا ہے مادنی زخائر ہے لوہا کپر اور ہیرے ان کے دنیا میں ٹاپ کانے ان کی مالہ مال غربت اوپر رہا سہر طرح برا حال اور کر رہا کون ہے کونوں کا ٹھیک ہے کس کے پاس ہے مادنی وسائل کے امریکہ کے پاس خطے میں جہاں جہاں چین سے لڑنا ہے میشت کا تباہ کرنی ہے فوجی تباہ کرنی ہے یا یکرین ہے وہاں امریکہ موجود ہے گبون ہو نائجر ہو پاکستان ہو حالت کیا ہو لبنان ہو وینزویلا ہو پاکستان وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے پیچھے بڑے ان کے مالکان اور آگے یہ چھوٹے چھوٹے ان کے بونے ہیں اور یہ اس دیوکامت شخص کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں جس کا قدر روزانہ بڑا ہو رہا ہے وہاں میں مطلب عمران خان کی کیس لمبا کرتے جائیں میرا ذاتی کی حال اور میں آپ کو کچھنڈ پروگرام رکھیں آپ سارے آپ پر امن نہیں قانون کے دائرے کے اندر رہے یہ میں بار برس لے کہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے ہم جیسے لوگوں کو آپ کو بتانا آپ تھنڈ پروگرام رکھنے سے دیکھیں معیشت کی تباہی بربادی تو نکلے گی لیکن آپ دیکھیں وہ سارا گاؤں ڈوب گیا وہ مسلی کیا کہتے ہیں وہ تو خوش ہو رہا تھا چوہدری نے کہا تو بڑا خوش ہو رہا اس نے کہا چوہدری سب مزہ ہی آ جایا ڈوبنے کا ہم تو پہلے کے ڈوبے ہوئے تھے تو جو لوگ تو پہلے کے ڈوبے ہوئے تھے انہیں کیا فرق پڑھنا ڈالر چاہے تین سو سے ہزار پر چلا جائے مین مسئلہ جب پڑے گا ان کو لات لگے گی کہاں پیٹ پر اور لگے گی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے کے سارے وہاں اربو یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ دو ڈہیزار لوگ ہیں جن کے پاس اربو روپیہ اور اس طرح باقی نیچے سارے نارمل لوگ ہیں وہ مجبوراً نوکریوں کے چکر میں مجبوریوں کے چکر میں ان کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی جب ان کے پیٹ پر لات لگے گی معیشت کی تو خود سارے سیدھی ہوکے کہیں گے یار اب حل نکالیں اور یہ خود جا کے اٹکی جیل میں خان کے سم نے دو زنو ہوکے بیٹھ کے کہیں گے آو جی بار کچھ کرو اب ہمارے باس کا کام نہیں ہے یہ معاملہ ہے کیونکہ کرونا میں جس طرح خان نے منیج کی اس کی مطلب بہت بڑا معاملہ ہے آپ یقین کریں با خدا میں معیشت کا چھوٹا سا طالب میں دنیا کے حالاتیں دیکھیں بار بار آج تک اس میں سے دنیا نہیں نکلی بڑے بڑے ملک نے نکل پا رہے ابھی تک اس دھچکے سے لیکن جس طرح خان نے پاکستان کو اس میں نکالا میں آج تک نہیں سمجھ رہا بڑے بڑے معیشتان میرے دوست ملتے ہیں وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی یار کیسے چلا ہے یہ واقعی کی طاقت چلا رہی ہے تو وہی طاقت انشاءاللہ آگے بھی چلائے گی جس کا نام اللہ رب العصد ہے فیصلے کریں یہ اپنے جتنے مرضی جتنے مرضی یہ اپنے بناتے رہیں پلان کلکولیشنز کرتے ہیں لیکن اس کی کلکولیشن سب سے بھاری ہے اور وہ جانتا ہے جہاں دیکھیں اللہ نے کفار کی حکومت قائم کی انہیں ترقی بھی دی جس کی حکومت نہیں اس نے چلنی دی تھی وہ ظالم تھا کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی نہیں تو اس لیے جتنے مرضی ظالم وہ غباروں والی دیکھ کے بڑا دل دعس ہوا اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے اگلی ویڈو تکلیم ہوئے اجازے اللہ حافظ